پارٹیشن کے بات یہ ہوتا ہے کہ اچانک یعنی آپ انڈس ویلی وہ انڈیا جو وہ انڈس ویلی جس کی وجہ سے یہ انڈیا انڈیا ہے انڈیا اگر انڈیا ہے تو وہ انڈس ریور کی وجہ سے آئے کیونکہ جترے میں لوگ اس طرف رہتے تھے وہ کہتے تھے اس وقت دریاؤں کے حساب سے ہوتا تھا انڈس ریور ہند انڈ اس کے پار جا رہے ہیں اس جگہ پر جا رہے ہیں جو انڈ کی طرف ہے جو ہند کی طرف ہے سندو ہندو دندو ایک بات ہی تو ہم نے یہ کیا کہ ایک تو ایک چھوڑی لائے ایک ٹوکا لائے اور درمیان سے اپنی تاریخ کو یوں کاٹا کہ ہمارا تو پیچھے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہم تو اچانک ساؤتھ ایشیا کے سنٹرل ایشیا کی ساؤتھ سے ہیں اور بھائی آپ کی جڑے آپ کی تاریخ ہے ایک آدھ شخص ہوگا جس کا ڈیا نے وہاں کا نکلائے گا لیکن ہم سب یہاں سے ہیں یہاں کے بچے ہیں یہاں کی ہماری صدیوں کی تاریخ ہے تو یہ نیشن ہے ہاں آپ نے سیپرٹ ملک آپ نے بنایا کوئی مسئلہ نہیں ہے دنیا میں نورتھ کوریا ہے تو ایک ساؤتھ کوریا ہے ٹھیک ہے ہر ملک جب جب آپس میں تقسیم ہوتا ہے تو وہ اپنی تاریخ سے تو اپنا ناتا نہیں توڑتا نا ابھی آپ کے سامنے سوڈان ہو ٹھیک ہے ایک اس کے بھی دونوں میس ہوگا آپ دنیا کی کوئی بڑا جو سیولیزیشن ہے جب وہ اس میں ڈویشن آتی ہے تو اپنی تاریخ سے ناتا تھوڑی اپنا روم ختم ہو گیا تو کیا کیا کرنا چاہیے رومن جو رومن امپائر کے جو شہر تھے ان کو اپنے نام چینج کر لینے چاہیے جرمنی جب ڈوائیڈ ہوا تو اس کو کیا اپنے اس جرمنی لیفت جرمنی کو اپنے نام چینج کر لینے چاہیے تھے نہیں انہوں نے اپنے نام وہی رکھے کیونکہ ان کے ایک ہسٹری ہے جو ہمیں قبائل سے بھی پیچھے سے آ رہے ہیں اچھا ہم نے پہلا ظلم یہ کیا کہ نیشن آپ نے بات کی نا میں اس بات پیار ہوں گے ہم نے کہا ہماری پیور نیشن ہے ایسی پیور نیشن ہے کہ یہ اچانک پیدا ہوئی ہے یار آپ کیسے تاریخ میں اچانک پیدا ہو سکتے ہیں آپ نہیں ہو سکتے نا آپ کہیں سے آ رہے ہیں صدیوں ہزاروں سال کا آپ کے بعد بیکج بھی ہے اور فخر بھی ہے تاریخ میں کوئی ایک خطہ بھی ایسا نہیں جس کے ساری بڑی گلٹرنگ اسٹری ہو کسی کے بھی نہیں ہے جن کو بہت گلوری فائی کرتے ہیں عربوں کو ان سے زیادہ ظلم اپنے لوگوں پر کسی نے نہیں کیا اور دوسروں پر بھی اور اسی طرح یورپیانز جو ہیں انہوں نے بھی کلونیل دور میں جتنا ظلم انہوں نے کیا ہے ہندوستانیوں نے تو کبھی بھی نہیں کیا کسی پہ اتنا جنہوں نے اپنے خطے سے باہر نکل کرتے ہیں رخال سے وہ چاہا اسی طرح کا کوئی آئیڈیا رہے تھے جس طرح یونائٹر سٹیٹس کی بھی جو ہسٹری ہے وہ گوروں کی ہسٹری ہے وہ اپنی جو نیٹیو ہسٹری ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے سپر ایمپوز کی تو ہم بھی پاکستان میں ایک سپر ایمپوز ہسٹری کرنا چاہ رہے تھے ڈیلیٹ کر کے اور دیکھیں جو انہوں نے انہوں نے کیا انہوں نے تو جا کے اپنی نہیں امریکنز نے کیا کیا انہوں نے خاص طور پر انہوں نے سپینش نے اور انگلینڈ نے وہاں جا کے جو نیٹیوز ہیں ان کا نام چھینگلیا ان سب کو کہنا شروع کر دیا انڈیانز اچھا اور آج تک ان کو اب کہتے ہیں انہوں نے خود مومنٹ چلائیں کہ بھئی ہمیں نیٹیوز کہیں اچھا یہ بات اور طرف نکلتی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نیشن بیلڈنگ کی اگر کوشش تھی اگر وہ کوشش صحیح ہوتی تو سب سے پہلے تو آپ اپنا نام جو ہے نا وہ رکھتے نا ویسٹ انڈیا مجھے میں نے اب میں یہ نہیں کر رہا اس کا ملک کا نام بدل دیں لیکن میں ایک چیز کے طرف پوائنٹ آٹ کر رہا ہوں کہ جو ہم نیشن نہیں بن سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے آٹ آف بلو ہوا میں ایک نیشن کریئٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ وہ تھی نہیں اس کو بتایا گیا کہ یار راجہ پورس اور چندرہ گپت اور یہ رنجیت سنگھ اور چانکیا یہ ان سب لوگوں سے تو آپ کو تعلق کوئی نہیں آپ کا اکبر سے تعلق ہے آپ کا ایک دم آپ کا اکبر سے تعلق ہے اچھا اکبر سے بھی آپ بات رکھتے تو ٹھیک تھا اکبر بھی آخر یہی ہے نا وہ گیا تو نہیں نہیں نا یہاں سے وہ کہیں اور تو نہیں چلا گیا لیکن ہم نے کوشش کی کہ نہیں ہم نے ایک کہاں سے اپنا تعلق جا کے عرب میں جوڑنا ہے اور وہاں سے ایک ایسی نیشن بنانی ہے جس نے کہ جو کہ پوری دنیا میں جو ابھی خلافت بائی دوئے خلافت مومنٹ نے بھی بہت جذبات میں ہمارے بھارے میں